مسجد اقصہ جسے ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں اس کے ٹھیک سامنے دوم آف دی روک ہے یعنی چٹان والا گمبد اس مقدس امارت کی تصویریں اتنی مشہور ہیں کہ کچھ لوگ اسی کو مسجد اقصہ سمجھ لیتے ہیں جبکہ وہ اس کے سامنے اور الگ ہے پہلے اردو ٹریول کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا کر نوٹفکیشن آن کر لیجئے پھر دوم آف دی روک کی سیر کرتے ہیں مسلمان اور یہودی دونوں اس مقام کو مقدس مانتے ہیں لیکن اقائد مختلف ہیں اصل میں یہ گمبد اس مقام کے اوپر تعمیر ہوا ہے جہاں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے موقع پر روانہ ہوئے تھے جبکہ یہودی اس مقام کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عصاق علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا یہ تعمیر ساتویں صدی کی ہے اور اسرائیل کے شہر یروشلم میں واقع ہے ڈوم کی امارت کے آٹھ پہلو ہیں اور یہ اسلامی نسبت رکھنے والی سب سے قدیم امارت ہے جو اس طرح گمبد کی شکل میں تعمیر ہوئی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت گمبد کو اصلی سونے سے ڈھاپا گیا ہے موجودہ بیلڈنگ اصلی نہیں ہے یعنی یہ کئی بار تباہ ہوئی اور دوبارہ تعمیر ہوئی آخری بار اس کی تعمیریں نو دس سو پینٹیس میں کی گئی تھی جو ابھی تک موجود ہے اسی طرح اس کی سجاوٹ اور آرائش کا کام بھی مختلف ادوار میں ہوتا رہا انیس سو پچپن میں جورڈن کے زیر انتظام عرب ملکوں اور ترکی کے امدادی پیسوں سے اس کی مرمت اور بحالی کا کام کیا گیا پرانی ٹائلیں بدلی گئیں اور گمبد کو ایلومینیوم کے مضبوط فریم میں ڈام کر اوپر اصلی سونے کی چادریں لگائی گئیں جو ابھی تک موجود ہیں اس سے قبل قدیم گمبد کا رنگ سرمئی تھا دوسری عرب اسرائیل جنگ کے دوران اس مقدس امارت پر اسرائیل کا جنڈا لہرائیا گیا جو چند ہی گھنٹوں کے بعد امن کی بحالی کے لیے موشی دیان کے حکم پر اتار دیا گیا اور اس کا انتظام اسلامی ادارے کے حوالے کر دیا گیا جو اس علاقے کی ساری مقدس جگہوں کا نگران ہے یہ سارا کمپلیکس اب یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے یعنی یہ عالمی ورثہ ہے اور اب اس کا انتظام منسٹری آف اوقاف جورڈن کے ذمہ ہے 1933 میں گمبد کے سونے کی چادر کو مرمت کیا گیا جس کے لیے جورڈن کے بادشاہ حسین بن تلال نے 82 لاکھ امریکی ڈالر خرچ کیے اس نے لندن میں اپنا ایک گھر بیچ دیا اور 80 کلو گرام اصلی سونہ گمبد کے لیے تحفے میں دیا سارا ٹیمپل ماؤنٹ سیاہوں کے لیے کھلا رہتا ہے جس میں مسجد اقصہ سمیت بہت سے مقامات ہیں لیکن خاص طور پر ڈوم آف دی راک کی سیر صرف مسلمان کر سکتے ہیں یہودیوں اور کسی بھی غیر مسلم کو ڈوم کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے روزانہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر دوپہر تین بجے تک ڈوم آف دی راک سیاہوں کے لیے کھلا رہتا ہے داخلے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہوتی لیکن رش کی وجہ سے اپنی باری کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے جمعہ اور ہفتے کو ساری سائٹ سیاہوں کے لیے بند رہتی ہے اور سیکیورٹی کی وجہ سے کسی بھی دن بغیر نوٹس کے بند کر دی جاتی ہے کیونکہ یہ سارا علاقہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی اصل وجہ ہے مردوں یا عورت تمام سیاہوں کے لیے مکمل اور محضب لباس پہن کر جانا لازمی ہے اور کوئی بھی یہودی مقدس چیز جیسے کہ مذہبی کتاب یا علامت ساتھ لے کر آنے پر پابندی ہے سیاہوں کے لیے شنافتی کارڈ یا پاسپورٹ ہر وقت ساتھ رکھنا لازمی ہے اور ہر بدھ والے دن اسرائیل کے بڑے ٹور آپریٹر ٹورسٹ اسرائیل کی طرف سے اس پورے کمپلیکس کا گائیڈی ٹور بھی آفر کیا جاتا ہے اس ٹور کی بوکنگ ییروشلم، تلویب اور کسی بھی بڑے شہر سے ہو سکتی ہے اس سائٹ پر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ان کی خاص عبادت کرنے پر پابندی ہے اور ٹوریزم پر اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو ٹریول کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا کر نوٹفکیشن ضروران کر لیجئے